کاریہ رکشہ منتریوں کی ہوئی اہم بیٹھاک ودیش منتری ڈاکٹر ریس جیشنکر کاشو لنکا کا اہم دورہ ویشوک منج پر فائزر کی کرکری اور بھی ہوگا بہت کچھ لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز یوکرین کو سین نے سہایتہ مہیا کرانے کے سنکل کے ساتھ نیٹو دیشوں کے رکشہ منتریوں کی جرمنی میں بیٹھاک جرمنی دوارہ لپر ٹو ٹینک یوکرین کو مہیا کرانے کا مدہ پرمکتہ سے چھایا رہا جرمنی نے کہا اسے لے کر اب تک نہیں ہوا کوئی فیصلہ یوکرین یدھ کے بیچ راشت پتی مینویل میکرون نے فرانس کے رکشہ خرچ میں بھاری بردھے کا رکھا پرستہ دو ہزار چوبیس سے لے کر تیس کی عوضی کے لیے رکشہ بجٹ کو بڑھا کر کیا چار سو تیرے بلین یورو سششت روبلوں کے آدھنکی کرن میں راشی کا ہوگا اپیوب ویدیش منتری ڈاکٹر لیس جا شنکر نے شیلنکہ کی راشپتی رانیل بکرم سنگھے سے کی ملاقات دیا بھروسہ بھارت وشویسنی یا پڑوسی کی طرح ہر وقت نبھاتا رہے گا ساتھ رین پونرگٹھن کے لیے انترراسٹری مدرکوش کو آشواسن دینے والا پہلا دیش بھی بنا بھارت وشوار تھک منج پر فائزر کے کرکرے ٹیکے کے پربہ پر پترکار کے سوالوں سے بچتے ہوئے نظر آئے کمپنی کے سی ای او کینڈری امنتری راجیب چندر شکھر کا کانگریس پر حملہ مہاباری کے دوران کانگریس نے کیوں کی فائزر کی طرفداری اور سودیشی ویکسین کے خلاب دوش پرچار اور چین میں کرونا کا قہر جاری اسپتالوں میں بھرتی ہونے والوں کی سنکھیاں میں بھاری اچھال سب سے برے دور کے بیٹ جانے کا دعبہ وشوار سواسی سنگلٹھن نے نئے سال کی افسر پر بڑے پہمانے پر آواجاہی کے مدنظر سنکرمڑ میں اچھال کی جتائی آشن کا وسترت ڈیٹا کی پرتیکشا یہ تھی دنیا بھر کی ہیڈ لائنز اور اب سب سے پہلے خبریں یورپ مہدویپ سے روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدھ کے بیچ جرمنی میں نیٹو دیشوں کے رکشہ منتریوں کی اہم بیٹھک ہوئی جس میں یوکرین کو مہیا کرانے کا سہائیتہ مہیا کرانے کا مددہ پرمکتہ سے چھایا رہا وہی روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو اترکت سہائیتہ دینے والے پسچمی دیش سنگھرش کی دشا اور دشا کو بدل نہیں پائیں گے روس کے پوروی حصے میں دونوں دیشوں کی سیناؤں کے بیچ گھماسان جاری ہے روس نے بخموت کے قریب پہنچتے ہوئے کلشچے وکوا پر نینترن کر لینے کا دعویٰ کیا ہے ایک دن پہلے بینگنر سموہ نے اسی علاقے کو یوکرینی سینکوں سے آزاد کرانے کی بات کہی تھی ادھر کرامسٹوریس کے اسکول پر روسی سینکوں کے مسائل حملے میں فون کو بھاری نقصان پہنچا ہے حملے میں اسکول کے کلاسروم کو تہس نہس ہوتے دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ یوکرینی سینہ کے مطابق سولیدر سہیت بخموت کے کئی علاقوں میں ابھی بھی بھیشن جنگ جاری ہے جہاں روسی سینکوں کو قرارہ جواب دیا جا رہا ہے یوکرین نے اپنے دعوے میں ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں بخموت میں یوکرینی سینکوں دوارہ جھنڈے کو لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے درسل رن نیتک درشتی سے سولیدر شہر اہم بھومی کا نبھاتا ہے کیونکہ اسی راستے سے روسی سینک اپنے اور اسثانیے لوگوں کے لیے ہتھیار اور رسد کی آپورتی کرتے ہیں ڈونیس کشیتر میں ستھیت کلیس چکوا پر ویگنر سمہو کی سہتہ سے روسی سینہ نے اپنا نیانتران ستھاپپ کرنے میں کامیابی حاصل کی سینکوں نے اتھیادھونک ہتھیاروں کی مدد سے دکشنی سینی زلے میں یوکرینی سینکوں پر زوردار حملہ جاری رکھا ہوا ہے اُدھر جرمنی کے رومسٹین ائر بیس میں پچاس دیشوں کے رکشہ منتریوں کی بیٹھک ہوئی جس میں امیرکی اور سہیوگی دیشوں کے رکشہ منتری شامل ہوئے بیٹھک میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے رانہ نیتی پر چرچہ ہوئی رکشہ منتریوں کی بیٹھک کو یوکرینی کے راشت پتی نے بھی سمبودھت کیا جس میں اور اتھک ٹینکوں کی مانگ کی گئی حالانکہ ہر کسی کی نگاہ ہیں جرمنی دوارہ لپر ٹینکوں کی آپورتی پر نرنائے لیے جانے پر تھی لیکن جرمنی نے کوئی ٹھوز آشواشن نہیں دیا نیٹو پرمکھ نے جرمنی کو اہم سہیوگی بتاتے ہوئے یوکرین کو آدھونک ہتھیار کی اپلپدتہ سنشت کرنے کی اپیل کی یوکرین کو یودھ جیتنے کے لیے انت ہتھیاروں کی ضرورت ہے کیسے وائیو رکشہ پرنالی اور توپ کھانے بختر بند وہن اور ٹینک جن کے بارے میں ہم آپ سے باتشیت کر رہے ہیں اور یہی ہتھیار واسطہ میں ہمیں جیت دلائیں گے گٹھ بندھن میں یہاں دھارنہ جو اتپن ہوتی ہے جرمنی لیپڈ ٹینکوں کی آپورتی نہیں کر رہا ہے یہ سراسر گلت ہے لیپڈ کی آپورتی کرنے کی پیچھے کئی کارن ہے جو کبھی کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں اپنے ویپکشی دیشوں کو بہت ہی ساوڑھانی سے تولا جانا چاہیے جرمنی ان سہیوگیوں میں سے ہے جو یوکرین کو سب سے ادھیک سہیتہ پردان کر رہے ہیں توپ کھانے گولہ بارود وائیو رکشہ پرنالی اور اب پیدل سینہ سے لڑنے والے واہن بھی اس لیے جب یوکرین کا سمرتن کرنے کی بات آتی ہے تو جرمنی نے واسطوب میں کئی بار آگے آ کر مدد کی ہے اُدھر جرمنی میں آیوجیت بیٹھک پر پرتکریہ دیتے ہوئے کرملین نے کہا کہ یوکرین کو اترکت ٹینکوں کی آپورتی کرنے والے پششمی دیش سنگھرش کی دشام اور دشا نہیں بدل پائیں گے پششمی دیشوں دوارا یوکرین کو ٹینک دینے کا نرن ہے وہاں کے لوگوں کی سمسیاؤں کو اور بڑھانے کا کام کرے گا نشیت روپ سے ہتھیاروں کی آپورتی کے پرینام ناکاراتمک ہوں گے ہمیں بار بار کہا ہے کہ ان آپورتیوں سے کچھ بھی نہیں بدلے گا اس کے بجا یوکرین اور یوکرینی لوگوں کے لیے سمسیائے بڑھیں گی ٹینکوں کو سرویسنگ اور مرمت کی آویشکتہ ہوتی ہے اس لیے یہ سینیے ساجو سامان یوکرین کے لیے سمسیاؤں کو اور بڑھائے گا پششمی دیشوں کی لامبادنی کو دیکھتے ہوئے جہاں روسی وائیو سینکوں نے بیلروس کے ساتھ سینی ابھیاس کرنا جاری رکھا تو وہیں نکٹ بھوش میں چین کے ساتھ بھی پھر سے سینی ابھیاس پر وچار کر رہا ہے دونوں دیشوں کی بڑھتی کھیمے باجی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یدھ اور ودھونشک ہونے کی آشنکہ گہرا گئی ہے اور روس اور یوکرین کے یدھ کو اب لگ بھگ ایک سال پورا ہونے والا ہے آخر یہ یدھ اتنا لمبا کیسے کھچتا جا رہا ہے شروع میں تو ایسا لگتا تھا کہ روس جلدی ہی یوکرین کو گھٹنوں پر لا دے گا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیوں جواب ہے کہ یوکرین کو کئی دیشوں سے لگاتار سہائتہ مل رہی ہے پچھلے سال جب روس نے یوکرین پر حملہ بولا تو راشنیتی پنڈیت یوکرین کے چند دینوں میں ہی تھہ جانے کی پھوششواری کرنے لگے یوکرین سیمیت سین سنسادن اور ہاؤسلوں کے توپخانوں سے جوابی کارروائی کر رہا تھا جس میں وہ بری طرح وفل رہا پھر پشمی دیش حرکت میں آئے اور سیدھے میدان میں اترنے کے بجائے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ضروری سین مدد دینا شروع کی اور نتیجے سامنے آنے لگے حالانکہ اس میں تھوڑا سمجھ لگا جب روس قبضائے ہوئے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر پھاک کھڑا ہوا پشمی دیشوں کو لگنے لگا کہ مدد کا ایک اور جھٹکہ لگایا جائے تو پوتی ان کو سبق سکھایا جا سکتا ہے اب اسی آشا میں یوکرین کو ہتھیار مہیا کرانے کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حال کے دنوں میں یوکرین کو کس دیش نے کیا سین مدد کی ہے روس کو روکنے میں امریکہ یوکرین کا سب سے بڑا مددگار بند کا سامنے آیا اسی کرم میں امریکہ نے 2.5 ارب ڈالر کی نئی مدد کی گھوشنا کی ہے ابراہم ایم ون یودھ ٹینک کے اس خیپ میں شامل نہ ہونے سے یوکرین تھوڑا نراش ضرور ہوا ہے لیکن دوسری وار نبے سٹائکر بختربند کارمی کواہان 69 بریڈلی انفینٹری فائٹنگ وہکیل ایوینجیر ایئر ڈیفنس سسٹم اور دوسرے ہتھیاروں کے ملنے سے گد گد ہے فروری 2022 کے بعد سے یوکرین کو اب تک 26.7 بلین ڈالر سے ادھیک کی کل امریکی سہن ساہتہ مل چکی ہے وہی جرمنی نے ایک ہزار سے زیادہ اینٹی ٹینک ہتھیار اور پانچ سو اسٹنگر مسائلیں بھیجی ہیں حالانکہ بہترین قسم کے ٹینک کی آپورتی کو لے کر امریکہ اور یورپی دیشوں میں مدبیت اُبر کر سامنے آ رہے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ ابراہم ٹینک کو چلانے میں مشکل پیش آئے گی لہٰذا اس کی آپورتی نہیں کی گئی ہے جبکہ جرمنی اس بات پر آرہا ہے کہ امریکی ٹینک ملنے کے بعد ہی وہ اپنا لپر ٹینک یوکرین کو دے گا یوکرین کے ہتھیاروں کے آپورتی کے ماملے میں بیٹین دوسرے اسطحان پر ہے بیٹین نے کم سے کم پچھتر سیکسن بختربند واہن اور لینڈ روئر ڈیفینڈر آرمر ریکانسنس اینڈ کممینکیشن واہنوں کے ساتھ لائٹ اینٹی ٹینک مسائلوں کی بڑی کھیپ یوکرین کو دی ہے اس کے علاوہ یوکرین کو چار ہزار سے زیادہ این ایل اے ڈیبلو مسائل جیولین مسائل اینٹی ائر مسائل تین ہزار باڈی آرمر دو ہزار ہلمٹ اور چار ہزار بوٹ بیٹین نے اب تک مہیا کرایا ہے حال کے دنوں میں بیٹین نے یوکرین کو چودہ چیلنجر ٹینک دینے کی گھوشنہ کی ہے جو وہاں کا مین بیٹر ٹینک مانا جاتا ہے روسی سینہ سے مقابلے کے لیے پولینڈ نے یوکرین کو پچاس ایم فیفٹی سیون موٹار نو ایم ٹی ایل بی ملٹی پرپس آرمر پرسنل ویکل پندرہ ہیوی مشین گن دو اے کے ایک سو چھتر ایم گن ماؤنٹ پیرا شوٹ سسٹم اور سو ریکولیس گن کی آپورتی کی ہے فروری دوہزار اکٹیس میں فرانس نے یوکرینی سپیشل فورسس کے لیے ساٹھ اے پی آئی ایل ایس اینٹی ٹینک راکٹ لانچر کی آپورتی کی تھی اسی سال اکٹوبر میں امریکہ نے کیوکو سین اکرنوں کا ایک کارگو شپ بھیجا تھا جس میں انہتھیاروں کے علاوہ فرانسی سی اے پی آئی ایل اے ایس ہینڈ ہیل اینٹی ٹینک راکٹ لانچر شامل تھے لیتھوانیا نے کئی بار یوکرین کو سوویت کال کے چھوٹے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی آپورتی کی ہے یود شروع ہونے کے بعد سے لیتھوانیا نے یوکرین کو تھرمل ایمیجنگ نگرانی اپکرنوں کے علاوہ نرویجین ناسا ایمیس ملٹیپل لانچر راکٹ سسٹم سوپا ہے ریپورٹ کے مطابق دنیا کے پچیس سے زیادہ دیشوں نے یوکرین کے سین سہتہ کی ہے چیک ریپبلک نے ہاویزر توپ اور ٹینک دیئے ہیں تو سویڈن نے پانچ ہزار سے زیادہ انٹی ٹینک ہتھیاروں کی آپورتی کی ہے وہیں فیلینڈ نے ایک دشملہ پانچ لاکھ سے زیادہ گولیاں پاندرہ ہزار راکٹ لانچرز پچیس ہزار آسار ٹرائفلز بھیجے ہیں جبکی بلجیم پورتگال اور ڈنمارک نے انٹی ٹینک ہتھیار اور آٹومیٹک ٹرائفلز کی آپورتی کر یوکرین کو سین مدد پہنچائی ہے اور روس اور یوکرین میں جاری یدھ کے بیچ سربیا کے راشترپتی نے روس کی پرائیوٹ ملیٹری گروپ ویگنر پر آروپ لگایا ہے کہ یوکرین میں لڑنے کے لیے وہ سربیای ناغریکوں کی بھرتی کر رہا ہے یوکرین سمرتھک کارکرتاؤں نے بلگریڈ میں اس کے خلاف آپرادھک معاملہ بھی درج کر آیا ہے یوکرین کے اردھ سینک سموہ ویگنر پر آروپ ہے کہ یوکرین میں لڑنے کے لیے وہ سربیای ناغریکوں کو بھرتی کر رہا ہے یوکرین سمرتھک کارکرتاؤں نے بلگریڈ میں باقادہ اس کے خلاف آپرادھک معاملہ درج کرایا ہے ایک ناغریک سموہ کے مکھیا نے بتایا کہ ماملے میں سربیا میں روس کے راجدود اور سربیا کے سرکشہ اور سوچنا ایجنسی کے پرموک نے سربیا میں ویگنر سموہ کی گتویدیوں کے خلاف کاروائی نہیں کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس خبر کے میڈیا میں آنے کے بات کڑی پتک لیا دیتے ہوئے سربیا کے راشپتی نے کہا کہ سربیا لوگوں کی بھرتی کی کوئی پخت جانکاری سامنے نہیں آ پائی ہے سربیا روس کا قریبی مانا جاتا ہے لیکن یوکرین 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 کو لے کر وہ تتھست رخ اپنا ہوئے ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہ ویگنر گروپ ہے کیا اور کیوں روس کے لیے لڑا کو بھرتی کر رہا ویگنر گروپ ایک روسی ارد سینک سنگٹھن ہے بھاڑے سینک کا ایک نیٹ ورک ہے جس کی موجود گی یوروپ سے لے کر لیبیا سیریا مزامبک مالی سودان اور مد افریقی گنراج تک مانی جاتی ہے انہوں نے یوکرین کے سولیڈار شہر پر قبضے کا اعلان کر یوکرین میں اپنی موجود درش کر آئی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ روس کی مکھ خفیہ ایجنسی جی آر یو میں کام کرنے والے پور روسی لیفٹننٹ دیمیتری اتکین اس گروپ کے سنس تھا پک ہیں ہالانکہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گروپ کا کام کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اس کی جانکاری اس گروپ کے علاوہ کسی کے پاس بھی اپنی نہیں ہے اس گروپ کی کارپ پڑھنالی اتنی گوپ نہیں رہتی ہے کہ کئی بار یہ بھی سوال اٹھتا ہے کیا واقعی میں یہ گروپ استط میں ہے یا نہیں اور فراس کے راشپتی امیانویل میکرون یوکرین میں یدھ کے پربحاو اور دنیا بھر میں بڑھتے خطروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دو ہزار چوبیس سے لے کر تیس کی عوضی کے لیے سین نے خرج کی یوجنہ کی روپ پریخہ انہوں نے پیش کی انہوں نے اس عوضی کے لیے رکشہ بجٹ کو بڑھا کر چار سو تیرہ بلین یورو کر دیا ہے اس راشی میں سششتر بلوں کے آدھنے کی کرن میں اس کا اپیوگ کیا جائے گا امریکہ کی فارماسیوٹیکل دگج کمپنی فائزر کے سی ایو البرٹ بورلا کو وشو آرث منج کی بیٹھا کے دوران فائزر کی کوویڈ ویکسین کے پربحاب کے بارے میں کئی سوالوں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بار بار کیے جا رہے سوالوں کو نظر انداز کر دیا جس کے بعد میڈیا کے سوالوں سے بچتے ہوئے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوالوں کے بیچ انہوں نے سی ایو سے پوچھا کہ نرماتا نے اس تتھے کو گت کیوں رکھا کہ ان کے ٹیکے نے وائرس کے سنچرن کو نہیں روکا فائزر پرمک نے بار بار ان سوالوں کو ٹال دیا اور اب خبر ایشیا مہادیش شیلنکا کی یادرہ پر گئے بھارت کے بیدیش منتری ایس جائش شنکر نے راجدھانی کولمبو میں کہا کہ بھارت شیلنکا کی ارث پوستہ میں ادھک نیویش کو پروت سہیت کرے گا ساتھ ہی انہوں نے دیش کو آرث سنکٹ سے اوبارنے کے لیے ہر طرح کی سہہیتہ دینے کی بھی بات کہی ویدیش منتری نے ساتھ ہی راشت پتی رانیل بکرم سنگھے کے ساتھ اور کئی نیتاؤں سے ملاخات کی اور اس دوران کئی پریوجناو کا ادھ گھاٹن بھی کیا شریلنکا کے لوگوں کے کٹھن سمیں میں بھارت ان کے ساتھ ایک جھوٹتا کے ساتھ کھڑا رہا اور آرث بدحالی سے مرچت ہوئے شریلنکا کو بھارت سے سنجیم نی بوٹی مل گئی کولمبو میں ویدیش منتری ڈاکٹر س جیشنکر نے اپنے پڑوسی دیش کی ارث ویوستہ کو سنجیم دینے کے لیے راش्ٹ پتی رانیل وکرم سنگے کے ساتھ کئی پری یوجن کا اُدھ گھاٹن کیا جن میں کندیان نرط اکادمی گالے کینڈ اور نووارا ایلیا میں بھارت آواز پری یوجنہ کے تیسرے چرن کے تحت 300 گھر اور بدل اللہ ایم انوراد پورا زلو میں آدرش گرام آواز پری یوجنہ شامل ہے ساتھ ہی اچھ پر بھار والی سامودائی وکاس پری یوجنہ کے لیے سمجھوطہ گیا پن بھر بھی ہستا کشر کیے ویدیش منتری نے ساتھ ہی پرتکاتمک روپ سے لنکا اشوک لیلین کی بسے پری منتری بندولا گنا وردنے کو سوپی جی شنکر نے شری لنکا کے ویع پارک سمجھوطہ کے ساتھ بھی بات چیت کی اور موجودہ چنوٹیوں کے سمادھان کے روپ میں آرث وکاس کے مہتو پر چرچا کی اسے پہلے کولمبو میں اپنے شری لنکا سمککش علی سابری کے ساتھ پری سوارتا میں ویدیش منتری نے شری لنکا میں جاری اوڑجا سنکٹ پر بھی بات کی جی شنکر نے شری لنکا کو آرتک شیطر میں بھارت کے سہیو کا آشوا سن بھی دیا we extended financing assurances to the IMF to clear the way for Shri Lanka to move forward our expectation is that this will not only strengthen Shri Lanka's position but ensure that all bilateral creditors are dealt with equally India will encourage greater investments in the Shri Lankan economy especially in core areas like energy tourism and infrastructure اور اب خبر امریکی مہدویب سے امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ نبمبر میں ان کے نیجی کاریالے میں ورگی کرت دستاویز پائے جانے سے پہلے ان کا خلاصہ نہیں کرنے پر کوئی پچتاوہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ پوری طرح سے جانچ میں صحیح کر رہے ہیں دراصل بائیڈن کے نیجی کاریالے اور ویلمنٹن ڈیلاویر میں ان کے گھر میں کچھ گوپنی دستاویز ملے تھے لیٹن امریکی دیش پیرو میں لیمہ سمیت کئی شہروں میں راسترپتی کو ہٹانے اور جلد چناؤں کرانے کی مانگ کو لے کر بھیشن پردرشن جاری ہے دسمبر میں شروع ہوئے ہنسک پردرشن میں اب تک تیرے پن لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور فیلحال یہ سنگھرش اور یہ پردرشن پیرو میں جاری ہے وقت ہے بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دیکھیں گے دنیا بھر کی کچھ اور بڑی خبریں پریقشہ یعنی ریزارٹ اگمیشن کریئر اور سکسس کا پریشن اس سٹریس کو مینج کرنے کیوں نہ لے پردھان منتری نارین رموڈی جی سے موٹیویشن اگر آپ کو فوکس کرنا ہے تو پہلے ڈیپ فوکس ہونا سکھ لیجی پھرپ پریشہ کے انکہ ہی جندگی نہیں حل سائی کی طرح اس سال بھی پردھان منتری جی کریں گے ودیارتیوں سے سیدھا سمباد اور بڑھائیں گے اگزام بوریرز کا ہنسلا پریقشہ پچرچہ دوہزار تیس دیکھیں ڈیڈی نیوز اور سب ہی سوشل میڈیا پلانفارمز پر ستایس جنری سبحان گیارا بڑھائیں گے موسیقی 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 پاپا یہ سب؟ مآآ یہ چیزیں سالوں سے بے بجے پڑی ہوں انہیں خٹا جو رچی گے یہ بھی تادا جی کی پرانے پاسپکا رفتی اری یہ کے سے رہ گیا پیسے گا ہے بینٹ کھاتی کو سنچالت کرتے رہنے چاہیے ورنہ کھاتا این اپریٹی ہو جاتا ہے ایسی میں بینٹ سے سمپر کریں کھاتا سکریے کروائیں اور آپ کی رقم جو ہے اسے بیاج سمیت کلیم کریں بیادو لے اور بھی آئی کہتا ہے چانکار بنیے سترک رہیے صحیح کہہ رہا ہے موسیقی 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 سواغت حبرے کے بعد اب بات دنیا کی رنگ برنگی سنسکرتی کی موسیقی رویوار سے چین جاپان سمیت دوسرے پوروی اشیائی دیشوں میں نئے ورش کا آغاز ہو رہا ہے چین راشی چکر کیلنڈر کی بارہ سنکیت ہوتے ہیں اس کے تحت اس سال چین میں خرگوش ورش ہوگا وہیں بیتنام میں بلی ورش ہوگا تو آئیے جانتے ہیں کہ دونوں دیشوں میں کیوں ہے یہ فرق اور کیا ہے اس کا مہتوہ گھر بازار اور دوسرے اسطحان سجدھرسکر نئے سال کے سواگت کے لیے تیار ہیں چین جاپان اور دوسرے پوروی اشیائی دیشوں میں اس وقت یہی نظارہ ہے ان دیشوں میں ریوار سے ایک خرگوش کا چندر نو ورش کا آغاز ہو رہا ہے سوائے بیتنام کے جو بلی کے ورش کا سواگت کرے گا بیتنامی نئے ورش کے سواگت کے لیے گلیوں سڑکوں سارجین کی ستھانوں پر بلی کی تصویریں مورتیاں اور کٹ آؤٹ سے سجائے گئے ہیں دکانیں بلی تھیم والی سجاور سے بھری پڑی ہیں ویتنام کی اس اپواات کو سمجھنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں کیا ہے چین کا نو ورش یہ عام طور پر جنوری کے انت اور فروری کے مدھے کے بیچ پڑتا ہے کیونکہ یہ چندرما کے چکروں پر آدھاریت ہوتا ہے چین میں پندرہ دن تک چلنے والے اسوسو کو وسنت مہوسو کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جبکہ ویتنام میں اس تیوہار کو ٹیٹ ڈکشل کوریا میں سیولال اور انڈونیشیا میں املے کہا جاتا ہے ویتنام اور چین راشی چکر کلینڈر کے بارہ سنکیتوں میں سے دس کو ساجہ کرتے ہیں جن میں چوہا باغ اجگر ساپ گھوڑا بکری بندر مرگا کتہ اور سوگر شامل ہیں ویتنامی لوگ خرگوش کی جگہ بلی اور بیل کی جگہ بھینس کا سممان کرتے ہیں اس لئے چین میں جہاں اس سال خرگوش کا ورش ہوگا تو وہیں ویتنام میں بلی کا ویسے تو اس اپواد کا کوئی خاص کارل نہیں ہے لیکن کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ ویتنام میں دھان کشی کا مہتپور حصہ ہے اور چوہے اکثر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں جبکہ بلیوں ان کا شکار کر کسانوں کی مدد کرتی ہیں خرگوش بہت نارم ہوتا ہے اور اس میں بلی جیسی طاقت نہیں ہوتی ہے میرا بھی جن میں بلی کے سال میں ہوا ہے اور مجھے اس پر بہت گرب ہے ایک مانتہ یہ بھی ہے کہ ویتنامیوں میں خرگوش کے لیے چینی شبد ماہوں کی اپنی ویاکہ کی ویتنامی میں یہ میو جیسا لگتا ہے جس کا عرض ہے بلی مانا جاتا ہے کہ بلی کا ورش ویتنام میں سوپھاگ اور سہچ نوکائن لاتا ہے وہیں چین میں ڈریگن کو سب سے شب سنکیت کی روپ میں دیکھا جاتا ہے اور ڈریگن ورشوں کے دوران بچوں کے جن میں اکثر ویدھی دیکھنے کو ملتی ہے خرگوش ورش ریوار سے شروع ہوگا اور نو فروری دوہزار چوبیس کو سماپت ہوگا مانتہ ہے کہ خرگوش ورش میں جن میں لینے والا ویکتی شانت اور ویچار شیل صبحہ کا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر چوہے کا بس ہوتا ہے تو بلنے کا بھی ہونا چاہیے مصمی موقع سب سے بڑی آبادی والے دیش انڈونیشیا میں چینی مول کے لاکھوں ناغلیکوں نے پور راشپتی سوہارتوں کے دمنکاری شاسن کے دوران دشکوں کے بھید بھاو کو سہن کیا تھا انہیں چینی شیلی کے نام اور اپنی بھاشا کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا اور تیوہار کو کلے طور پر منانے کی انومتی نہیں دی گئی تھی دوہزار دو میں ان کے ستہ سے بدخل ہونے کے بعد ہی لونر نیو یئر راشتی اوکاش گھوشت ہو سکا تیوہار کے سمیے لوگ لال رنگ پہنتے ہیں اسے شب مارا جاتا ہے سجاوڑ سے لے کر اپہاروں تک ہر چیز میں یہ رنگ دکھائی دیتا ہے چین میں نئے سال پر الگ الگ طرح کے کھانے کی چیزیں بنتی ہیں اس میں چاوال پارمپری ککیز سہیت کئی ڈیشش شامل ہیں وہیں دکشل کوریا میں نئے سال پر تیٹو گوک چاوال کا کیک سوپ جین اور پینکیک بنایا جاتے ہیں تیبت میں لوگ نوڈل سوپ گوٹوک کھا کر تیوہار کے شروعات کرتے ہیں تو دلچسپ ہے دکشن ایشیای دیشوں کا نوور اور اسے کے ساتھ آج کے انک میں ہی تنا ہی لیکن ڈیڈی نیوز پر خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نوازکار موسیقی